حمد امجد خان صاحب نے ایک سوال پوچھا کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص بالک ہو گیا لیکن ابھی تک اس کا خطنہ نہیں ہوا تو کیا اس کی نماز اور روزہ ادا ہو جائیں گے یا نہیں شرعی رہنمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاب اللہم حدا تلحق وصواب پیارے بھائی جان آپ نے جو سوال پوچھا تو آپ کی صورت مسئولہ میں اگر بالک لڑکے کا خطنہ نہیں ہوا تو اس کا نماز اور روزہ ہو جائے گا البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فرض گسل کی ادائگی کے لیے اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے نیز خطنہ سنت ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ مسلمان و غیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے اس لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں حدیث طیبہ میں اس عمل کی تعقید آئی ہے لہذا خطنہ کی طاقت ہو تو ضرور کیا جائے اور جس بالک لڑکے کا خطنہ نہ ہوا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے خود کر لے یا ممکن ہو تو کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے جو اس کام کو جانتی ہو اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے اور اگر یہ صورتیں نہ ہو سکیں تو نائی سے خطنہ کروا سکتے ہیں کیونکہ ایسی ضرورت کے وقت باعدر ضرورت سطر دیکھنا یا دکھانا جائز لکھا ہے فقہانے بہار شریعت میں ہے جس کا خطنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہے چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے بہار شریعت میں ہے خطنہ سنت ہے یہ شعار اسلام میں ہے کہ مسلم و غیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے امام علیہ سنت مولانا شاہ احمد رضا خان احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر خطنے کی طاقت رکھتا ہو تو ضرور کیا جائے حدیث پاک میں ہے ایک صاحب نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے مشربہ اسلام ہوئے نبی علیہ السلام نے فرما کفر کے زمانے کے وال اتار پھر اپنا خط نہ کر اگر خود کر سکتا تو اپنے ہاتھ سے خود کر لے یا کوئی عورت جو اس کام کو کر سکتی ہو اس سے ممکن ہے تو نکاح کرا دیا جائے وہ خط نہ کر دے اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے یا رکھ لے یا کوئی کنیز شرعی واقف ہو تو وہ خرید دی جائے اگر یہ تینوں سے عورتیں نہ ہو سکیں تو حجام یعنی نائی خط نہ کر دے کہ ایسی ضرورت کے لیے سطر دیکھنا دکھانا منع نہیں فتاوہ رزویہ جلد بائیس صفحہ نمبر پانچ سو ترے انترے انوے واللہ اعلم عز و جل و رسوله عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی